وزیر اعظم جنرل فیض حمید کو چار سے چھے ماہ ڈی جی آئی ایس آئی برقرار رکھنا چاہتے تھے حکومتی رکن قومی اسمبلی آمیر ڈوگر نے سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں بڑی خبر دے دی ہے بولے وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں کہا فوج کی عزت ہے تو وزیر اعظم کی بھی عزت ہے وزارت دفع سے تین سے پانچ نام سامنے آئیں گے جن میں سے ایک نام وزیر اعظم منظور کریں گے حکومت تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے میں نے یہ کہا کہ میرے آئیڈیل تعلقات ہیں جنرل باجوا سے یہ بھی کہا جیسے آپ نے کہا کہ میری خواہش تھی جو افغانستان کا ایشو ہے اور ظاہر آپ اس کے ڈائریکٹ متاثرین میں سے ہیں اور ہمارا ایک بہت پڑا رول ہے وہ سارے پروسس میں تو جنرل باجوا بھی کچھ ماہ گزار جاتے ہیں جنرل فیض کو بھی کچھ ماہ رہنے دیتے ہیں اور تاکہ اس ساری سیچویشن میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب تک افغان ایشو سیٹل نہیں ہو جاتا تو چار چھ ماہ تک ان کی تبدیلی نہ ہوتی یہ بات انہوں نے کہی میٹھے گا اب پروسس یہ ہوگا کہ سمری واپس جائے گی تین یا پانچ نام وہاں سے دوبارہ نام آئیں گے اور دی تو پروپر چینل اور پھر اس میں سے ایک نام جو ہے وہ پرائم نیسٹر مندوری کر کے انہوں نے کبینہ کے اجلاحات میں ذکر کیا نیسٹر نے یہ کہا کہ میری کوئی ایگو نہیں ہے وہ ایک چیف ایک 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 کنٹری ہیں عوام کے منتخب اس آفیس کی بھی عزت ہے اور آرمی چیف اور اس آفیس کی بھی اپنا ایک اترام ہے ایک عزت ہے نواز چریف اور عمران خان میں یہی فرق ہے کہ وہ منافقت کی سیاست کرتا ہے عمران خان اندر اور باہر سے صاف ہے اس لئے اتنی بڑی بات امریکہ کو بھی کہہ دینا کہ ایپسلوٹلی نوٹ اور آرمی چیف کو بھی یہ کہہ دینا کہ آپ ایک ڈیو پروسس کریں اور اس کے تحت آئے تو ورنہ تو یہاں ریبر سٹیمپس لگتی رہی ہیں یہ آج انہوں نے جملہ بولا کہ میں ریبر سٹیمپ نہیں ہوں یہ آج پرائیم نیس نے جملہ بولا کہ میں ریبر سٹیمپ نہیں ہوں دیکھیں ساری باتوں کا تو آپ کو پتہ لگی جاتا تو میرے موہ سے اپنا ضرور نکالنا ہے مور آلیس گفتگو اسی طرح کی جناب یہ ہے بڑی خبر تنازہ کیوں ہوا وزیر اعظم کیا چاہتے تھے یہی معاملہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وزیر اعظم فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی برقرار رکھنا چاہتے تھے پی ٹی آئی رہنما آمر ڈوگر نے سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں بڑا بیان دے دیا بات کیا ہوئی تھی بتا دی وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں کہا فوج کی عزت ہے تو وزیر اعظم کی بھی عزت ہے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی کوئی انا نہیں وزیر اعظم کا کہنا تھا جنرل ندیم انجم اچھے پیشاور سپاہی ہیں وزارت دفع سے تین سے پانچ نام سامنے آئیں گے وزیر اعظم ان میں سے ایک نام کی منظوری دیں گے آمر ڈوگر سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں بات کر رہے تھے پی ٹی آئی رہنما نے یہ بھی کہا کہ حکومت تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے بلکل تنازہ کیوں ہوا وزیر اعظم کیا چاہتے تھے یہ تھا اہم سوال وزیر اعظم فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی برقرار رکھنا چاہتے تھے کیا آمر ڈوگر کا کہنا تھا ایک بار پھر آپ کو سنوا دیتے ہیں میں نے یہ کہا کہ میرے آئیڈیل تعلقات ہیں جنرل باجوا سے یہ بھی کہا جیسے آپ نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ جو افغانستان کا ایشو ہے اور ظاہرہ آپ اس کے ڈائریکٹ متاثرین میں سے ہیں اور ہمارا ایک بہت پڑا رول ہے اس سارے پروسس میں تو جنرل باجوا بھی کچھ ماہ گزار جاتے ہیں جنرل فیض کو بھی کچھ ماہ رہنے دیتے ہیں ہاں جنرل فیض وہاں کچھ ماہ رہ جاتے ہیں اور تاکہ اس ساری سیچویشن میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب تک افغان ایشو سیٹل نہیں ہو جاتا تو چار چھ ماہ تک ان کی تبدیلی نہ ہوتی یہ بات انہوں نے کہی میٹھے اب پروسس یہ کہا کہ سمری وابد جائے گی ٹین یا پانچ نام وہاں سے دوبارہ نام آئیں گے تو پراپر چینل اور پھر اس میں سے ایک نام جو ہے وہ پرائم نیسٹر منگوری کر کے انہوں نے کبھی نہ کے اجلاعات میں ذکر کیا حقیق کوئی پرائم نیسٹر نے یہ کہا کہ میری کوئی ایگو نہیں ہے وہ ایک چیف ایکٹیف آف کنٹری ہیں عوام کے منتخب اترام ہے ایک عزت ہے نواز چیف اور عمران خان میں یہ فرق ہے کہ وہ منافقت کی سیاست کرتا ہے عمران خان اندر اور باہر سے صاف ہے اس لئے اتنی بڑی بات امریکہ کو بھی کہہ دینا کہ absolutely not اور آرمی چیف کو بھی یہ کہہ دینا کہ آپ ایک دیو پروسس کریں اور اس کے تحت آئے تو ورنہ تو یہاں ریبرٹ سٹیمپ لگتی رہی ہیں یاج انہوں نے جملہ بولا کہ میں ریبرٹ سٹیمپ نہیں ہوں اور اس سے پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم عسکری اہدے پر تقروری کی گونج وزیر اعظم عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقروری کے نوٹفکیشن کے معاملے پر کابینہ کو اعتماد ملیا واضح کیا کہ تقروری کے نوٹفکیشن کے معاملے کو غلط رنگ نہ دیا جائے سب ایک پیچ پر ہیں معاملہ جلد حل ہو جائے گا وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرور وزیر اعظم کی اتھارٹی ہے آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیا جائیں گے اب باس شبیر کی ریپورٹ وفاقی کابینہ میں اہم عسکری تبادلوں کی گونج وزیر اعظم نے کہا ڈی جی آئی ایس آئی کی تقروری کے نوٹفکیشن کے معاملے کو غلط رنگ نہ دیا جائے سب ایک پیج پر ہیں معاملہ جلد حل ہو جائے گا وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں یہ اہم تقروری کرنے کا اختیار تو ہے ہی صرف وزیر اعظم کا وزیر اطلاعات نے گزشتہ شب دو بڑوں کی طویل ملاقات کا بھی بتا دیا پاکستان کے سیول اور ملٹری کے درمیان ایک بہت آئیڈیل تعلقات ہے کبھی بھی پرائم منسٹر آفیس کچھ ایسا ہر گز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج کی عزت میں کمی ہو اور پاکستان کے سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے سیول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو سوشل میڈیا پر مختلف تبصروں کا سوال ہوا تو جواب شائرانہ تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دام نکلے یا وہ دوسرا بھی ہے نا کہ حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجا گئے اپوزیشن کی تنقید بھی آپ کو بتا دے لیگرہ نومہ مصدق ملک کہتے ہیں جی ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی کے معاملے کو حکومت خود سیاسی بنا رہی ہے اب تک جتنے بھی بیان آتا ہے وہ وزراء کی جانب سے آئے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی تقروری کے لیے مقررہ طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ سٹیٹمنٹ جو انفرمیشن منسٹر آ کے پبلک دومین میں دیتے ہیں تو اسے کون پولیٹسائز کر رہا ہے ہمائی طرف سے تو یہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے اس بات کو پانچ چھے دن ہو گئے ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ تو بار بار حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں ایک تو یہ میرا سوال ہے دوسرا سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا ابھی جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے اور آپ نے بھی ذکر کیا کیا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ڈیو پروسس جو ہے وہ فالو نہیں ہوا اور تیسرا سوال جو آپ نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ اب اپوائنٹمنٹ کس کی ہوگی جسے وزیراعظم چاہتے ہیں ان کی ہوگی یا جو اناؤنسمنٹ ہوگئی ہے وہ ہوگی یہ جو بیانات ٹیلیویجن کے اوپر چل رہے ہیں جو لیگ کیے جا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا ہمیں ربر سٹیمپ نہیں ہوں اور جو بھی دیگر بیانات ہیں یہ کس نے لیگ کی ہیں ہم نے تو نہیں کیا ہم تو کابینہ میں نہیں بیٹھے ہوگئے تو کون اسے پولیٹسائز کر رہے ہیں خبروں میں آگے دیکھئے ترین کے دل کی باتیں ڈی جی آئی ایس آئی کی تقروری کے نوٹفکیشن پر قیاس آرائیوں کے سٹاک مارکیٹ پر بھی منفی اثرات پڑے دورانے کاروبار چھ سو اسی پوائنٹس گرنے سے سرمایہ کار پریشان رہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ قیاس آرائیاں ملکی مبخواد میں نہیں ہیں کچھ لوگ افراد تفریح پھیلانا چاہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی تقروری کا معاملہ اسٹاک مارکیٹ بھی قیاس آرائیوں کی زد میں آگئی دورانے کاروبار چھ سو اسی پوائنٹس کی مندی عارف حبیب اور عقیل کریم ڈیڈی کہتے ہیں کہ ایسی تقروری مشاورت کے بغیر نہیں ہوتی میری نظر میں ڈی جی آئی ایسا نومینٹ ہوا ہے تو وہ ظاہر مشوروں سے ہی ہوا ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ یونی لیٹرلی کوئی اناؤنسمنٹ ہو گئی اور اس میں اگر کوئی نوٹیفیکیشن میں کوئی وقت لگ جاتا ہے تو لوگ اس کو ایشو بناتے ہیں اس طرح کے معاملات تو بیٹھ کے ریزول ہو جاتے ہیں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو بھی جاتا ہے تو وہ ریزول ہو جاتے ہیں پرگرام سات سے آٹھ میں تدیعہ کار فاروق حمید نے کہا کہ کچھ لوگ ملک میں افراد تفریح پھیلانا چاہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ایک چیر کا بات کا بتنگل معاملہ اوٹو پرپورشن پلوپ کیا جائے تاکہ ملک میں انسورٹنیٹی ہو ہنگامہ ہو ہم نے آگ لگا دی ہم نے سٹاک مارکٹ جو ہے اس کو گرا دیا تدیعہ کار نادر میر نے سما سے گفتگو میں کہا کہ تمام معاملات معمول کے طریقہ کار کے مطابق انجام دیے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ قومی سلامتی کے معاملات پر قیاسرائیاں کرنا ملکی مفاد میں نہیں ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے گجروالہ کور کا دورہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق سپس آلار نے چینی ساکتہ وی ٹی فور ٹینک کا عملی مظاہرہ دیکھا اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا روایتی جنگی صلاحیتوں میں اضافہ ایک جاری عمل ہے وی ٹی فور ٹینک پاک چین سٹیٹیجک تابون اور دفاعی تعلقات کی علامت ہے اسمان خان رپورٹ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا دورہ گجروالہ منفرد حربی صلاحیتوں کے حامل جدید ترین چینی ساختہ ٹینک وی ٹی فور کی پاک فوج میں شمولیت کی تقریب میں شرکت جنگی ٹیکنالوجی کے نئے شاہکار کا عملی مظاہرہ دیکھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا افسران اور جوانوں سے خطاب کہا وی ٹی فور ٹینک پاکستان اور چین کے سٹیٹیجک تابون کا ایک اور محبولتا ثبوت ہے اس کی شمولیت سے فارمیشنز کی استعداد بڑھے گی روائی تیجارہیت کے مقابلے کے لیے صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ ضروری اور جاری عمل قرار پیچیدہ اور جدید ٹیکنالوجی سے روشناس ہونے کے ساتھ سخت تربیت پر زور کہا تیزی سے بدلتے جنگی رجحانات میں آلاترین پیشہ وارانہ مہارت کا اہم کردار ہے آرمی چیف کو وی ٹی فور ٹینک کی ٹیکنالوجی سے مطالق بریفنگ بھی دی گئی دنیا کے بہترین جدید ٹینکوں کے ہمپلہ وی ٹی فور جدید ترین پروٹیکشن، فائر پاور اور نکلو حرکت کا حامل ہے نارائے تکبیر اور اب بات کریں گے جہانگیر ترین کے جنہوں نے حکومت بنانے کا ٹریڈٹ لے لیا کہتے ہیں سیٹے کم پڑی تو میں نے جہاز چلایا آزاد امیدواروں کو پارٹی میں لیا مگر افسوس سازش کے تحت خان صاحب سے الگ کر دیا گیا انہوں نے شکوا کیا کہ انہیں غلط فیصلے سے نا اہل کیا گیا ڈیڑھ سال سے ایسے پیچھے پڑے ہیں کہ تاریخ میں کوئی حکومت ایک آدمی کے پیچھے نہیں پڑی ہوگی مجھے ایک بہت ہی غلط فیصلے سے مجھے نا اہل کر دیا گیا اس کے باوجود میں نے نہیں چھوڑا وزیراعظم کے قریبی ساتھی جہانگیر ترین لودرہ میں گفتگو کے دوران دل کی باتیں کر گئے کہا مخالفین نے ڈیڑھ سال کوششوں کے بعد مجھے سائیڈ لائن کیا دوہزار اٹھارہ انتخابات کے بعد حکومت بنانے میں کس طرح مدد کی یہ بھی بتایا پنجاب میں حکومت سازی کے لیے کوششوں کا ذکر بھی ہوا کہا تمام محنتیں پاکستان کے لیے تھیں اب بھی عمران خان کو دوسروں سے مختلف سمجھتے ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہبازگل کہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین کے خلاف کسی نے کوئی سازش نہیں کی وزیراعظم سے کی گئی بات یوں جلسے میں کرنا مناسب نہیں یہ کلیم کرنا بھی درست نہیں ہے کہ کسی فرد واحد کی وجہ سے حکومت بنی وہ سما کے پروگرام ساس آٹھ میں گفتگو کر رہے تھے ان کی انڈسٹیننگ ہے کہ ان کے خلاف سازش ہوئی تو آپ کو انہی سے پوچھنا پڑنا ہے میری نظر میں تو ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی میں بارے میں بتایا کہ انہیں پرائیم نسٹ صاحب کا ایک میسیج آیا انہوں نے واپس یہ بات کہی ایک تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ پرائیم نسٹ کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی اس کو جلسے میں میرے خیال میں اگر میں ان کی جگہ پر اندر بنی کروں گا وہ کر رہے ہیں بلکل ان کی پارٹی کے اندر خدمات ہوں گی لیکن یہ کسی بندے کا بھی کلیم کرنا یہ درست نہیں ہے کہ کسی ایک فرد واحد کی وجہ سے پنجاب کے اندر یا فیڈل کے اندر حکومت بنی اگر وہ فرد واحد کوئی ہے تو وہ عمران خان ہے نیب درخواست کی بات کرتے ہیں ایون پیل ریفرنس میں نیب نے نواز شریف اور صفدر آوان کی زمانتیں خارج کرنے کی درخواست دائر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موقف اپنایا مریم نواز اور صفدر شاہستگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے زمانت کی ریایت کا غلط استعمال کیا مریم نواز پیشی پر عدالت کو سیاسی تھیٹر بنا دیتی ہے وہ اپنے طرز عمل سے گواہوں اور عدلیہ پر دباؤ ڈال رہی ہیں سوہیل رشید ریپورٹ کر رہے ہیں نیب ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی زمانتیں خارج کرانے کے لیے متحرک اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ درخواست دائر کر دی موقف اپنایا مریم نواز پیشی پر عدالت کو سیاسی تھیٹر بنا دیتی ہیں کارکنوں اور حامیوں سے کمرہ عدالت بھر دیتی ہیں ریپورٹرز اور وی لوگرز کو انٹرویو دے کر کمرہ عدالت کو پریس کلب میں بدل دیتی ہیں ان کے بیانات نیب اور ہائی رینک آفیشلز کے خلاف اشتیال انگیز ہوتے ہیں درخواست میں کہا گیا سپریم کورٹ تارک مشیر کیس میں واضح کر چکی کہ ان حالات میں زمانت خارج ہو سکتی ہے قابل گرفت جرائے میں زمانت حق نہیں محض کرعایت ہے سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کا سزا موتلی والا فیصلہ صرف اس لیے برقرار رکھا کہ ملزمان کی جانب سے زمانت کا غلط استعمال ابھی تک سامنے نہیں آیا لیکن اب ملزمان کا مسکنڈیکٹ ریکارڈ پر ہے درخواست میں مریم نواز کی نیب لاہور میں پیشی اور نیب دفتر پر پتھراؤ کا بھی ذکر کیا گیا کہا گیا مریم نواز اپنے طرز عمل سے عدلیہ پر بھی دباؤ ڈال رہی ہیں زمانت خارج کی جائے نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد الین جی ریفرنس چل سکتا ہے یا نہیں اہم کیس میں نیا موڑا گیا اعتصاب عدالت نے نیب سے تفصیلی جواب مانگ لیا شاہید خاکان عباسی اور مفتا اسماعیل نے نئے آرڈیننس کے تحت استثناء لینے سے انکار کر دیا نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ نیب سے استثناء کا اطلاق چھے اکتوبر کے بعد سے ہوگا سہیل رشید کی ریپورٹ نیب ترمیمی آرڈیننس اہم کیسس پر اثر انداز الین جی ریفرنس پر ٹرائل کامل آگے نہ بڑھ سکا شریک مرزمہ نے اعتصاب عدالت سے ریفرنس خارج کرنے کی درخواست کر دی شاہد خاکان عباسی اور مفتا اسماعیل کے وقالہ کا ترمیمی آرڈیننس کے تحت کوئی بھی استثناء لینے سے انکار بیریسٹر زفراللہ نے موقف اپنایا کہ ہم اپنے لئے ریلیف نہیں مانگتے لیکن دیگر وقالہ کا یہ موقف درست ہے کہ ترمیمی آرڈیننس کی مطابق یہ کیس اب نیب کے دائر اختیار میں نہیں آتا پرویویٹ افراد پر نیب اور اعتصاب عدالت کا دائر اختیار ختم کر دیا گیا اگر ٹیکس کا مسئلہ ہے تو کیس ٹیکس ٹریبینل میں چلایا جائے گا نیب کی جانب سے ریفرنس ختم کرنے کی مخالفت پروسکیوٹر عثمان مرزا نے بتایا کابینہ فیصلوں کو جو نیب سے استثناء دیا گیا وہ 6 اکتوبر کے بعد ہوگا ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریفرنس کا مستقبل کیا ہوگا عدالت مزید شہادت ریکارڈ کرنے سے پہلے اہم قانونی نکتے پر فیصلہ کرے گی عدالت کی نیب کو ترمیمی آرڈیننس کے اطلاق سے متعلق تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت سمات 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی لیگی رہنما شاید خاکان عباسی کہتے ہیں کہ نیب ترمیمی آرڈیننس صرف حکومت کی چوری بچانے کے لیے استعمال ہوگا اسے عدالت اور سینٹ میں چیلنج کیا جائے گا اتساب کی سرکس جو ہے وہ جاری ہے حکومت بھی شامل ہوئی ہے ایک آرڈیننس کر کے چار دن گزر گئے ہیں چیئرمن نیب کو ریٹائر ہوئے نہ مشاورت کا عمل شروع ہوا ہے نہ کوئی توقع ہے کہ کبھی ہوگا ایک آرڈیننس کے ذریعے چیئرمن نیب کو استیار دیا گیا ہے کہ جب تک اگلا چیئرمن نہیں آتا یہ چیئرمن پر قرار رہے گا اسی سے سارے اتساب کی حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ آج پورا اتساب کا عمل جو ہے وہ ایک چیئرمن کے سر پاس یہ حکومت نے جو بھی پرٹیکل انجینرنگ کرنی ہے جو بھی تماشے کرنے ہیں جو کھیل کھیلنے ہیں جو اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کرنی ہے جو اپنی چوری بچانے کی کوشش کرنی ہے وہ اسی نئے چیئرمن کے ذمہ ہیں تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ تا حیات یہی چیئرمن جو ہے یہ مسالت رہے گا جمعہ کی شام کو آرڈننس آیا ہے انشاءاللہ اس کو جو بھی کوٹ ہوا ہائی کوٹ اور سمجھ کوٹس چیلنج کیا جائے گا اور اس کو سینٹ کے اندر میں چیلنج کیا جائے گا سولہ تاریخ کو فیصل آباد میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اٹھارہ کو پی ڈی ایم کی سردائی جلاس ہوگا اس وقتے کے بعد اور اس میں آئندہ کے جو لاعمل ہے پی ڈی ایم کا وہ تیہ کیا جائے گا پی ڈی ایم سے پارٹی خود چھوڑ کر گئی ہے اپوزیشن میں وہ شامل ہے اپوزیشن میں بشاورتوں سے ہر معاملے پر ہوتی ہے لیکن ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے وزیر علیہ سن کے صوبے کے دو عالی افسران کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں مراد علی شاہ نے چیف سیکٹری اور آئی جی کی تبدیلی پر غور شروع کر دیا ہے نوبت یہاں تک کیوں پہنچی جان لیتے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی منصور مغیری ہمارے ساتھ موجود ہے منصور صاحب معاملہ ہے کیا اور وزیر علیہ سن بڑے افسران کی تبدیلی کیوں چاہتے ہیں دکیس سن کے وزیر علیہ سید مراد علی شاہ اور صوبے کے دو عالی افسران کے درمیان اختلافات تیز ہو گئے ہیں جو دو عالی افسران ہیں ان میں چیف سیکٹری سن سید ممتاز علی شاہ ہیں اور دوسرے آئی جی پولیس مشتاق مہر صاحب ہیں ان دونوں کے درمیان وزیر علیہ کے جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں اس کی اصل وجہ فرق بشیر ہیں افسر ہیں گزرستہ کئی سالوں سے سیم آس میں تینات ہیں وزیر علیہ کے پی ایسو ہیں حال ہی میں فرق بشیر کی ترقی گرڈ بیس میں نہیں ہو سکی تھی جس وجہ سے وزیر علیہ سن برہم ہو گئے ہیں وزیر علیہ سن کا خیال ہے کہ صوبے کے دو عالی افسران جب سیلیکشن بورڈ میں بیٹھے تھے تو فرق بشیر کی جب پرومیشن کا معاملہ آیا تو انہوں نے خاموشی کیوں اختیار کی ہمارے جو ذرائع ان کا کہنا ہے کہ وزیر علیہ سن چاہتے ہیں کہ فرق بشیر کی ترقی نک کرانے والے ان دونوں افسران کو تبدیل کرایا جائے جس میں چیپ شکرٹی سن سید ممتاز علی شاہ اور آئی جی سن مشتاق مدر شامل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاق کی حکومت وزیر علیہ سن کے کہنے پر ان دو عالی افسران کو تبدیل کرتے ہیں یا نہیں بنصور مغیری اپڈیٹ کر رہے تھے فیاض الحسن چوہان کی پریشانیاں کم نہ ہوئیں ایک معاملہ ختم تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے پنجاب حکومت کی ترجمانی جانے اور کرکٹ میچ ہارنے کے بعد زیر استعمال گاڑی بھی چالانس کی نادہندہ نکلی لاہور سے محسن بلاغ کی ریپورٹ فیاض الحسن چوہان کے لیے ایک کے بعد ایک پریشانی پہلے پنجاب حکومت کی ترجمانی سے ہٹایا گیا پھر اپوزیشن سے کرکٹ میچ ہارے اور اب نئی مصیبت یہ پڑی کہ زیر استعمال گاڑی ساتھ چالانس کی نادہندہ نکلی سیف سیٹی ایتھارٹی کو گاڑی تحویل میں لینا پڑ گئی فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ تمام چالانس گاڑی ان کے زیر استعمال آنے سے پہلے کے ہیں اس وقت گاڑی صوبائی وزیر اسد خوکر کے پاس تھی تیس سبتمبر دو ہزار بیس کو یہ گاڑی مجھے ملی ہے ایسنٹ جی ایڈی نے مجھے دی ہے فیاض الحسن چوہان کے مطابق انہوں نے کبھی قانون شکنی نہیں کی ریکارڈ سامنے آنے پر سب کچھ واضح ہو جائے گا موسن بلال سوان لاہور آتف خیوم اپ ڈیٹ کر رہے تھے بڑا معاملہ بڑی کنفیوجن سما دور کر رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں بڑا اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا صورتحال واضح ہوتی چلی گئی معاملہ کیا ہے کوئی قیاس نہیں سیدھی خبر سیدھی بات بڑی خبر سوا پر جانیے وزیر اعظم جنرل فیض حمید کو چار سے چھے ماہ ڈی جی آئی ایس آئی برقرار رکھنا چاہتے تھے حکومتی رکھن قومی اسمبلی آمیر ڈوگر نے سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں بڑی خبر دے دی بولے وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں کہا فوج کی عزت ہے تو وزیر اعظم کی بھی عزت ہے وزارت دفعہ سے تین سے پانچ نام سامنے آئیں گے جن میں سے ایک نام وزیر اعظم منظور کریں گے یہ کہا کہ میرے آئیڈیل تعلقات ہیں جنرل باجوا سے یہ بھی کہا جیسے آپ نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ جو افغانستان کا ایشو ہے اور ظاہرہ آپ اس کے ڈائریکٹ متاثرین میں سے ہیں اور ہمارا ایک بہت بڑا رول ہے وہ سارے پروسس میں تو جنرل باجوا بھی کچھ ماہ گزار جاتے ہیں جنرل فیض کو بھی کچھ ماہ رہنے دیتے ہیں ہاں جنرل فیض وہاں کچھ ماہ رہ جاتے ہیں اور تاکہ اس ساری سیچویشن میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب تک افغان ایشو سیٹل نہیں ہو جاتا تو چار چھ ماہ تک ان کی تبدیلی نہ ہوتی یہ بات انہوں نے کئی میٹے میں اب پروسس یہ ہوگا کہ سمری بابت جائے گی تین یا پانچ نام وہاں سے دوبارہ نام آئیں گے اور دی تو پروپر چینل اور پھر اس میں سے ایک نام جو ہے وہ پرائم نیسٹر منگوری کہا کہ انہوں نے کبینہ کے اجلاحات میں ذکر کیا کہ حقیق کوئی پرائم نیسٹر نے یہ کہا کہ میری کوئی ایگو نہیں ہے وہ ایک چیف ریکٹیف آف کنٹری ہیں عوام کے منتخب وزیراعظم ہے اور آرمی چیف اور اس آفیس کی بھی اپنا ایک اترام ہے ایک عزت ہے نواز چریف اور عمران خان میں یہی فرق ہے کہ وہ منافقت کی سیاست کرتا ہے عمران خان اندر اور باہر سے صاف ہے اس لیے اتنی بڑی بات امریکہ کو بھی کہہ دینا کہ absolutely not اور آرمی چیف کو بھی یہ کہہ دینا کہ آپ ایک due process کریں اور اس کے تحت آئے تو ورنہ تو یہاں ریبرٹ سٹیمپس لگتی رہی ہیں یہ آج انہوں نے جملہ بولا کہ میں ریبرٹ سٹیمپ نہیں ہوں یہ آج پرائیمنیس نے جملہ بولا کہ میں ریبرٹ سٹیمپ نہیں ہوں دیکھیں ساری باتوں کا تو آپ کو بتا لگی جاتا ہے تو میرے موہ سے اپنا ضرور نکالنا ہے more or less گفتگو اسی طرح کی ایف آئیے لاہور نے نشاور مشروب پلاک نرسز اور لیڈی ڈاکٹرز کی غیر اخلاقی ویڈیو بنانے والے جن اسپطال کے ڈاکٹر کو گرفتار کیا ایف آئیے سائبر کرائم بنگ کا ایکشن خواتین کی مبینہ طور پر نازیبہ ویڈیوز بنانے والا ڈاکٹر قانون کے شکنجے میں آ گیا حکام کے مطابق چند روز پہلے ایک نرس نے نشا آور مشروب پلاکر برہنہ ویڈیو بنائے جانے کی شکایت کی نرس کے مطابق ڈاکٹر عبداللہ حارس کئی دوسری نرسز اور لیڈی ڈاکٹرز کی ویڈیو بنا چکا ہے گرفتار ڈاکٹر جناح سپتال میں تائنات ہے تفتیشی حکام کے مطابق ملزم کو گرفتار کر کے اس کے موبائل سے مختلف نرسز اور لیڈی ڈاکٹرز کی ویڈیوز برامت کر لی جئی ہیں حکام کا کہنا ہے مزید تفتیش کی جا رہی ہے کوئی اور شخص ملوث ہوا تو اس کے خلاب بھی کاروائی ہوگی ریاض احمد سما لاہور کا جناح سپتال ڈینگی مریضوں سے بھر گیا ایک بستر پر تین تین مریض لٹا دیے گئے دانیال امر ریپورٹ کر رہے ہیں لاہور میں ڈینگی مچھر کی تباہ کاریاں جاری جناح سپتال مریضوں سے بھر گیا ڈینگی وارڈ میں صورتحال تشویشناک ہونے لگی بیٹ دستیاب نہ ہونے پر کئی مریضوں کا علاج کرسی پر بٹھا کر کیا جا رہا ہے مریضوں اور ان کے اہل کھانا کے مطابق اسپتال میں ڈینگی کے علاج کے لیے عدویات بھی موجود نہیں بیٹ پر جانا وہ تین تین لوگ ہیں اور کچھ لوگ تو بیٹھے نیچے بیٹھ کے بھی ان کو جانا وہ میڈیسن لگائی جاری ہے دوائی ملتی ہیں ڈین سے نہ کوئی حسابلت ہے اور خرچہ زیادہ کراتے ہیں ڈاکٹر محکمہ سہر پنجاب کے مطابق شہر کے نو اسپتال اسپتال ڈینگی مریضوں سے مکمل بھر گئے ہیں مگر ترجمان پنجاب حکومت نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا خدا کے لیے یہ جو جھوٹی افوائیں ہیں کہ لاہور کے بیٹھ بھرے ہیں لاہور میں بستر نہیں مل رہا اب آپ اس کو اپنے بیانیے میں جگہ نہ دیں لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے پانچ سو نواسی مریض زیر علاج ہیں جبکہ ڈینگی متاثرین کی تعداد تین ہزار چار سو ست جاوز کر گئی ہے کیامرہ ٹیم کے ساتھ دانیال عمر سما لاہور ادھر سندھ میں خسرے کے کیسز اور اموات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا روک تھام کے لیے پندرہ نویمبر سے انصداد خسرہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں مدثر نظیر سندھ میں خسرے کے بڑھتے کیسز نے خطرے کی گھنٹی بچا دی مریضوں کی تعداد کے ساتھ اموات بڑھیں تو میک میں صحت بھی الٹ ہو گیا سرکاری آداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال سندھ بھر میں خسرے کے چھ سو چونسٹھ کیسز سامنے آئے اور چار اموات ہوئیں جبکہ روہ سال دس اکتوبر تک خسرے کے چوبیسوں سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں اور صرف نو ماہ کے دوران اٹیس اموات رپورٹ ہوئیں خسرے کی وبا کے پیش نظر سندھ حکومت نے پندرہ نومبر سے ستائیس نومبر تک انزداد خسرہ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر ای پی آئی ڈاکٹر ارشاد میمن کے مطابق انزداد خسرہ اور روبیلہ مہم کے لیے وسی پیمانے پر اقدامات کیے گئے ہیں یہ ہمارے پاس انیس میلین ایک کروڑ نوے لاکھ بچوں کا ٹارگیٹ ہے جو ہم ان بارہ دنوں میں پورا کریں گے طبی ماہرین کا کہنا ہے اگر ویکسینیشن نہ ہو تو خسرہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے واردین خصوصی طور پر تعاون کریں اور بچوں کو ویکسین لازمی لگوائیں کیمرمن امران شاہد کے ساتھ مدرس نظیر سماغ کراچی ملک میں موسم سرما کی تھنڈی ٹھار اینٹری آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور سوہ سمیت مختلف حصوں میں بارش اور برف باری کے بعد سردیاں آگئی ہیں ملک کے مختلف حصوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں سفیدی چھا گئی سواد کی وادی اتروڑ میں برف باری کے بعد مناظر مزید دلکش ہو گئے بالا کوٹ وادی اے کاغان اور بابو سر ٹاپ روڈ سمیت سیاحتی مقامات تک جانے والے راستے بند ہو گئے گلگت بلتستان جانے والوں کو شہرہ کرکرم پر سفر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے گلگت بلتستان کے زلہ غزر میں بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا درخت لگاؤ ڈالرز بناو پاکستان میں اب جنگلات کی نگرانی ان ڈرونز کے ذریعے ہوگی اسلامباد سے عابد علی کی ریپورٹ اور اس کے ساتھ ہی بلتن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویبسائیڈ سماڈ آٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہیڈلائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ساما موسیقی موسیقی موسیقی